مفتی صاحب یہ ایک پچھلے پروگراموں کے حوالے سے ایک کامنٹس پہ سوال کسی صاحب نے کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت امریکہ اور اتحادیوں کا انخلہ ہوا اس کے ساتھ ہی جو ہے طالبان کی جانب سے طالبان کی حکومت بنی اور طالبان کی جانب سے انسانی حقوق اور بالخصوص خواتین کی حقوق کے لیے ان کی نوکریوں پر ان کی تعلیم پر ان کی کھیل کود پر انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم اس کے پورے حقوق دیں گے اس کے ساتھ ہی آگے وہ کہتے ہیں کہ عربوں ڈالروں کی ڈالرز کی خرچے پر انہوں نے فوج بنائی افغان کی اور بے شمار اسلحہ دیا لیکن وہ سب چھوڑ جھاڑ کر چلے گئے اب صورتحال یہ ہے کہ طالبان کی جو حکومت ہے اب وہ ایک ایسے سیچویشن پر کھڑی ہے کہ نہ تو ان کو وہ امداد دی جا رہی ہے جو ان کے لیے بہتر ہو اور نہ ہی بڑی طاقتیں اس کو تسلیم کر رہی ہے اس کا نتیجہ جو ہے خطرناک بھی ہو سکتا ہے اور اس میں نہ صرف عالمی دنیا بلکہ اپڑوس کی ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں آپ سے گزارش یہ کرنی تھی کہ اسلامی نکتہ نظر سے ایسی حکومت کا بن جانا اس تمام تر مراحل کے بعد اس میں اسلام کی نظر سے کیا سچویشن ہے ان کی پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب سے پہلے میں بھی آپ کے ساتھ اس تازیت میں شریک ہوں جو بڑے حادثات ہوئے ہیں ابلوچستان میں اور اسی طریقے سویج افغانستان میں اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو جو اس میں کام آگئے ہیں غریق ارامت کرے اور اس کے علاوہ کمیونٹی کے جو مدار لوگ جن کے جو حادثات پیش آئے مرہمین کی بخشش فرمائے باقی آپ نے سوال بڑا اچھا اٹھایا اچھا ٹوپک آپ نے جو ہے وزیر بحث لائے ہیں کہ افغانستان میں طالب دان کی حکومت کے حوالے سے اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ عالمی قوتیں اس کو تسلیم نہیں کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ حمسائی ملکوں نے بیورکو قبول نہیں کیا تو آخر کیا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ میں اس نکتہ نظر پر بات کروں گا کہ اسلامی نکتہ نظر سے ایک ملک جب وجود میں آتا ہے یا کوئی حکومت وجود میں آتی ہے تو دوسرے ملکوں کا اس کو تسلیم کرنا اس کی شریح حیثیت کیا ہے اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ جہاں سے میرے ناقش علم کا تعلق ہے تو میرے ناقش علم کے مطابق دوسرے ممالک کا اس ملک کی حکومت کو تسلیم کرنا اس کی کوئی شریح حیثیت نہیں ہے کوئی تسلیم کرے نہ کرے وہ حکومت بن چکی ہے بھلے وہ کسی بھی انداز سے جو ہے تسلط انہوں نے قوت کے ساتھ تسلط حاصل کیا یا یہ کہ وہاں کی جمہوریت کے ساتھ تسلط حاصل کیا کوئی بھی جو ہے سرگنٹینسز ہو سکتے ہیں لیکن یہ وہ حکمران جب بن گئے ہیں تو پھر جو ہے وہ دوسری قوتوں کو اس کو تسلیم کرنے نہ تسلیم کرنے کے حوالے سے اسلام جو کوئی اہمیت نہیں دیتا اگر عالمی قوت ہے اس کو تسلیم نہیں بھی کرتی تو سو وٹ وہ والی بات ہے یہی وجہ ہے کہ ایک آمیر کی حکومت جب کسی ملک میں آتی تو ظاہر تسلط اور قوت کے ساتھ آتی ہے اسلام اس کی حکومت کو جو ہے وہ انڈوز کر دیتا اس کو تسلیم کر لیتا ہے جبکہ دیکھا یہ کہ عالمی قوتیں بہت سی اس آمیر کے حکومت کو تسلیم نہیں کرتی اور بہت سی امداد اور بہت سی چیزیں روک دیتی ہے کہ یہ آمیر کی حکومت جمہوریت نہیں ہے ڈیمکریسی نہیں ہے لیکن اسلامی نکتہ نظر سے اس آمیر کے حکومت جو ہے وہ شرن متعب مقرر ہو جاتی ہے لہٰذا اس کے حکام جو ہے نافذت عمل ہو جاتے ہیں پہلی بات تو یہ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو ہے حکومت کے تسلیم کرنے نہ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے یہ وجہ کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت جب قائم ہو گئی تو مکہ والوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا مکہ اس وقت ایک بڑی اپوزیشن تھی ان تسلیم نہیں کیا یہاں تک کہ انہوں نے اس کو تیس نیس کرنے کے لیے جب وہ حملہ آور ہوئے غزوہ بدر کی شکل میں جو غزوہ سامنے آیا پھر یہ ہے کہ آخر یہ بھی غزوات ہوتے رہے یہاں تک غزوہ خندق وجود میں آیا غزوہ خندق میں جو غزوہ احضاب کہتے ہیں کہ تمام قبائل عرب مشیر کی نمکہ جمع ہو گئے اور ان سوچا کہ اس حکومت کو تحسنس کر دیں لیکن اسلامی نظر سے وہ حکومت قائم ہو چکی تھی اس کا وجود قائم ہو چکا تھا ہاں انہوں نے جب کوشش کی غزوہ خندق میں تو اللہ تبارک وطالعہ چونکہ وہ پیغمبر تھے نبی پاکستر تو پیغمبر کی نصرت ہوئی تو یہ جو ہے وہ مخالف انج ہے وہ صفحاتی سے مٹ گئے لیکن وہ حکومت قائم رہی اس لئے میں کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو حکومتیں بنتی ہیں تو کسی کے تسلیم کرنے نہ کرنے کا اس سے کوئی اسلامی نظر سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اب اصل میں تسلیم کرنے نہ کرنے کی بنیاد اصل میں امداد پر ہوتا ہے اقتصادی معاملہ یہاں ہوتا ہے کہ تسلیم کا مطلب ہے کہ بڑی قوتیں اب اس حکومت کی مدد کریں تاکہ وہاں کے سسٹم کو چلا سکیں وہاں پہ انسانی بہران پیدا نہ ہو جائے وہاں ایسی غربت جو ہے نیچے چلی جائے کہ لوگ جو بھوکے مننے لگ جائیں تو اس کی ذمہ داری پھر عالمی جو قوتیں ان کی گردن پر ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اب جیسے افغانستان کی صورتحال ہے اور اس پر جو ہے تفصیلی ایک لیپ میں پہلے ریکارڈ کرا بھی چکا ہوں کہ افغانستان میں طالبان نے جس انداز سے حکومت تسلط حاصل کیا ہے تو انہوں نے گوہا ہے کہ باہر سی آئی بھی قوتوں کو جو ہے وہاں سے خالی کر کے گوہا ہے کہ ان سے قبضہ چھڑوا کے جو ہے اپنی حکومت کا اعلان کیا بالکل ایسے جیسے امریکہ نے برطانیہ کا تسلط خدم کر کے ان کا انخلاہ کر کے امریکہ نے اپنی حکومت قائم کی اس کی کلونیلی جو سسٹم تھا اس کلونیلی سسٹم کو توڑ کر امریکہ آزاد ہو گیا برطانیہ سے اب آپ یہ کہے کہ برطانیہ امریکہ کو تسلیم نہیں کرنا سو وٹ امریکہ بن گیا لہذا آہاں دیکھتے ہیں جہاں امریکہ اس ترقی کی نحج پہ پہنچا ہے کہ خود برطانیہ اس کا محتاج نظر آتا ہے اس لئے جو ہے اسی طریقے سے طالبان نے سب کا انخلاہ کر کے اپنا جو ہے وہاں جھنڈا گار دیا اور پھر وہاں میں نے بتایا قبائلی سسٹم ہے ان کو قابو کرنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے کیونکہ قبائلی سسٹم میں ہر خطہ گوئے کہ ایک چھوٹا ملک ہوتا ہے اور ہر سردار اس کا حاکم ہوتا ہے یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا کہ پنج شہر کے اندر ایک ٹف ٹائم طالبان کو ملا اور ان کو محنت کرنی پڑی والک بات ہے کہ جو ویسے جو افیشل حکومت تھی افغانستان کی اشرغنی وہ تو وہاں سے اپنے پیسے لے کے اڑا ہے اور پھر جیسے آپ بتایا تین لاکھ فوج کا امریکہ نے ٹرینڈ کیا انہوں نے یک لخت اتیار کی ڈال دیئے کہ انہوں نے سوچا کہ امریکہ چلا گیا اور ہم نے یہاں زندگیاں گزارنی ہیں بھائی اپنی طالبان کے سامنے ہم کیوں لڑے انہوں نے اتیار ڈال دیئے تو طالبان نے اپنی حکومت قائم کر لی اور کوئی اب ایسا خطہ نہیں ہے یا کوئی ایسا قبیلہ سردار نہیں جو ان کے تسلل سے باہر ہے تو یہ تو عالمی قوتوں کو شکر بنانا چاہیے کہ طالبان نے وہاں کی جو سورتی حال میں اتنا ایسا قبضہ کر لیا اور پھر انہوں نے یہ آپ کو یہ کمیٹمنٹ بھی دی کہ ہم وہاں عورتوں کے حقوق بچوں کے حقوق انسانی حقوق اور پھر باہمی جائے وہ اتیاد اتفاق کے ساتھ پھر اموری حکومت ہے اور اموری حکومت ہے اس کے بعد ہم بقاعدہ اس کی جائے الیکشن کریں گے تو سب چیزیں کی ہیں اب عالمی قوتوں کا اس بارے میں خاموشی اختیار کرنا تو گوہ ہے کہ میں سمجھے تو یہ ڈبل سٹینڈر ہے جب آپ کسی ایک آدمی کی بات پہ جو ہے اس کے پرامیس کے دنیا کے اندر تسلیم کر کے اس کو ٹائم دیتے ہیں تو جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اور پھر ابھی تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا کہ خدا نقاضی عورتوں کے حقوق پامال ہوئے ہوں یا کسی پر ظلم ستم ہوا تو وہ تو بڑی فلیکسیبیلٹی کے ساتھ اور اسلام تو ہے فلیکسیبیل اصل میں اسلام اگر اپنی صحیح شکل میں آ جائے تو اس اسلام کا رنگ جو ہے نا جنہیر بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں پانی جیسا رنگ ہے جس رنگ کے پیالے میڈالوں کو ویسا نظر آئے گا ریڈ میڈالوں کو ریڈ لگے گا گرین میڈالوں کو گرین لگے گا تو گوہ ہے کہ جی تو اسلام میں یہ کمال ہے امریکہ میں آکے اسلام امریکن ہو جاتا ہے افغانستان میں جا کے وہ پہاڑی لگتا ہے ہے اور پاکستان میں جا کے وہ جب اور انداز کا بنگلہ دیش میں جا ہے تو ایک ساحلی لگتا ہے یہ تو اسلام کا کمال ہے کہ ایک ایسا عالمگیر مذہب ہے کیونکہ اس نے دنیا کے ہر خطے میں حکمرانی کرنی ہے لہذا ہر خطے کے اندر یہ اڈیسٹ ہو جاتا ہے اس لئے عالمی قوتیں جو ہے ان کو طالبان جو اسلام کی بات کر رہے ہیں اصل میں ایک عادلانہ نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اور اگر انہوں نے مدد نہ کی اور وہاں انسانی بہران پیدا ہو گیا کیونکہ میں نے بتا ہے مین چیز مدد ہے اور انسانی بہران پیدا ہو تو انسانی گویا کہ ایمنیسٹ انٹرنیشل کی جو جو ساری تنظیمیں جو انسانی حقوق کی باتیں کرتی ہیں اور یہ عالمی قوت ہم انسانی حقوق کی باتیں کرتی ہیں بلکہ ایک بلی کو بھوکہ مرنے نہیں دیتی ایک چوئے کو زخمی مرنے نہیں دیتی ایک بلی کی آپریشن تک کرتی ہیں تو وہاں افغانستان میں وہ انسان اگر بھوکے مرنے لگے اور وہ بہران اگر خدا نہ خواستہ آ گیا ابھی تو پھر بھی سرویول چل رہا ہے اگر آ گیا تو میں یہ کہتا ہوں اسلامی نکتہ نظر سے یہ عالمی قوت ہیں کہ جو ان کی امداد کر سکتی تھی دنیا میں بھی وہ مجرم ہوں گی اور آخرت میں اللہ کیا بھی وہ جواب دے ہوں گی جیزا ابھی بھی ٹائم ہے کہ ان کو چاہے ان کو ٹائم دے اگر یہ دیکھیں خدا نہ خواستہ اگر طالبان نے اپنی کمیٹمنٹ پوری نہ کی اور ان وہاں ظلم و صدم ڈھایا تو عالمی قوت ہے کہ آپ پھر آپشن موجود ہے پھر آپشن موجود ہے پھر وہ اس کے حوالے سے ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں جیسے پہلے چیزیں سامنے آتی رہی اس لئے ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا پھر آپ امداد روک دیں کہہ گیا آپ نے چونکہ کمیٹمنٹ پوری نہیں کی لہذا امداد نہیں دیتے تو طالبان کو جو ابھی ٹاف ٹائم ہے پھر ٹاف ٹائم آ جائے گا لیکن آپ ان کو موقع تو دیں اور یہ بات پاکستان کے وزیر آزم عمران خان بھی کہہ چکے ہیں میں اس سے پہلے اپنے جب ویڈیو کلپ کے اندر بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ آدلانہ نظام کے لئے ٹائم تو دیں اب بالکل ایسا جیسے امریکہ نے برطانیہ کے تسلل سے اپنے آپ کو آزاد کیا اب یہ برطانیہ کہتا ہے نہیں جی نہیں ہم آپ کو تسلیم نہیں کرتے لیکن برطانیہ کا ٹھیک ہے کلونیلائی سسٹم ختم کیا ہے تو کلونیلائی سسٹم ختم کیا ہے آپ کو ہم ٹائم دیتے ہیں جب دیکھا کہ یہاں پر حقوق انسانی کے مطابق زندگی عدل و انصاف سے جسٹ سے چل رہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج برطانیہ نہ سے اس کو تسلیم کرتا ہے بلکہ اس کو اپنا باپ تسلیم کرتا اور امریکہ آج پوری دنیا کے سپر پاور ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں اسلامی نظر سے عالمی قوتوں کو اور ہاں یہ میں ضرور کہوں گا جو اسلامی قوتیں ہیں جو ظاہر ہے کہ افغانستان کا ان کا جی ایمانی اور اس طریقے سے دوسرا اخلاقی پھر خطے کے حوالے سے ان کے مفادات مشترک ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو انتظار نہیں کرنا چاہیے اسلامی قوتوں کو عالمی قوتوں کا ان کو اس کو تسلیم کر لینا چاہیے پاکستان کو افیشل ہی اس کو تسلیم کرنے کے اعلان کرنا چاہیے اس کے علاوہ چائنہ اگر ہے یا بگلہ دیش ہے یا دوسری قوتوں جو افغانستان کے ساتھ متفق ہیں ان کو افیشلی اعلان کر کہ اس کو تسلیم کر لینا چاہیے جب کوئی پہلا قدم اٹھائے گا تو مجھے انشاءاللہ ضرور یہ وجدان ہے کہ عالمی قوتیں بھی وہ اس طرف آنا شروع ہو جائیں گی کیونکہ وہ سمجھ جائیں گی کہ ریسپونسبلیٹی کچھ ملکوں نے لے لی قطر نے مال لیا سعودیہ نے مال لیا دوئی نے مال لیا پاکستان نے مال لیا تو کہیں گے اچھا ٹھیک ہے اس کا ملک کچھ لوگ آگے بڑھ گئے ہیں ہم بھی ساتھ آتے ہیں لیکن جو پہلے قدم بڑھائیں گے حدیث میں الفضل المتقدمی جو پہلے قدم بڑھائے گا فضیر اس کو مل جائے گی اب دیکھتے ہیں کہ وہ فضیر والا کون ہوتا ہے یہی سے آگے بڑھا